اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن وزیر آسم شباز شریف نے کہا کہ امید کا نیا سورت تلو اور ملک ترقی کے راستے پر گانزن ہو چکا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو ہزار دو سو اکتیس پوائنٹ کے غیر معمولی اضافتے کے ساتھ ساروبار کا آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور دروس پولیسی کے نتیجے میں معاشر بحالی کے آثار نمائی ہونا شروع ہو گئے وزیر آسم شباز شریف کا مزید کہنا ہے کہ قائد میاں نواز شریف نے معاشر ترقی مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہی سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے وزیر آسم شباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایس سے سٹاف لیول معایدے اور تین ارب ڈالر کی اسٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے خدا کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جو ہی چاری رہے آئی ایم ایس تین ارب ڈالر کے نئے پیکج سے معاشری ترقی میں تیزی مہنگائی میں کمی اور روپے کی قدر میں اس تحتام کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی تاہم اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومتی مشینڈری کو مزید متحارک فال اور قابل بنانے کی ضرورت ہے انگریزی جریدے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایس کے پیکج سے فائدہ اٹھانے کا انحساس سیاہ سے اس تحتام اور قابل ٹیم پر ہے حکومت نے متعدد بار پلین بی کے بارے میں بات نہیں کی لیکن کبھی پلین بی کو منظریاں پر نہیں لایا گیا ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا پلین بی دوست ممالک سے سروایا کاری کے ذریعے ملکی معاشری حالت کو صدارنا ہے ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایس کے کرس کی بحالی اور سرمایہ کاری کے منصوبے میں معاشرت کی بحالی کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے بشرتیا کہ ہم سیاست اس تحتام حاصل کر لے اور نئی حکومت ایک کافر دیم کو جمع کر سکے جو ماضی کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دے اور انتہائی ضروری اصلاحہ نافذ کر سکے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آ کر معاشرت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی دوبائی میں مسلم لیگ جو اے ای کے وقت سے ملاقات دوران انہیں کہا کہ نون لیگ پاکستانی معاشرت کو بہران سے نکالے گی کیونکہ نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل وقت سے بہار نکالا ہے اور اب ہی ایسا ہی کریں گے ذرائع کے مطابق سابق وزیر آسم نواز شریف چار جولائے کو دوبائی سے جدہ جائیں گے جدہ قیام کے دوران میان نواز شریف پاروباری شخصیات اور آئل کمپنیوں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کریں گے ان کے ہمراہ نون لیگ کی سینئر نائٹ صدر مریم نواز بھی ساتھ ہوں گی مسلم لیگ نون کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق دس جولائے کو نواز شریف جدہ سے لندن روانہ ہو جائیں گے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سینئر نے سیڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف کہا کہ بار بار ہونے والے ایسے واقعات کے خلاف صف طریق نقامات کرنے کی ضرورت ہے عرب میڈیا کے مطابق سیڈن میں قرآن کو نظر آتش کرنے پر یہ اعلان اطوار کو او آئی سی کے ہنگامی اچلاف میں کیا گیا اچلاف میں جدہ اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کورٹر میں سعودی دعوت پر منقض ہوا او آئی سی نے علامی میں اس قسم کے اگزمات کی سنگینی کے حوارے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور ہمہانگی کو نقصان پہنچاتے ہیں جبکہ رواداری اور اعتدال پسندی جیسے اگدار کے پھیلاؤ اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی بیرلوپانی کوششوں سے متصادم ہیں خیبر بکتون خواہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد شہریوں میں خوب کوہرہ سیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے گھر اور دفتر سے باہر نکل آئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق سواس سمیت خیبر بکتون خواہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت چار اشاریہ چھے تھی جس کا مرکز افتانستان نے کوہر ہندو کشریچن جبکہ گہرائی دو سو سولہ کلومیٹر بتائی گئی ہے پاکستان ٹوڑے سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی